السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسول ہیلمین اما بعد معزز و محترم ناظرین آج کی اس ملاقات میں پارہ نمبر 21 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس پر ایک سب سے پہلی بات جو اللہ نے ذکر کی اُطلُمَا اُوحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةِ کہ اس کتاب کی تلاوت کرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو کیوں؟ اس لیے کہ نماز انسان کو فحاشی سے برائی سے بدکاری سے غلط کاموں سے دور رکھتی ہے لیکن کب انسان نماز بھی پڑھتا ہے لیکن دیکھیں کہ غلط کام بھی کرتا ہے تو یہ اللہ کی بات تو سچی ہے تو نماز انسان کو کب برائی سے غلط کاموں سے روکے گی جب اس کے اندر کچھ شروع پائے جائیں اس کی مکمل رعایت کی جائے یعنی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں دل کی صفائی کے ساتھ پڑھیں احسان کے ساتھ اچھائی اور بہتری کے ساتھ پڑھیں باجماعت کا احتمام کریں وقت کا خیال رکھیں اور جو نماز کے ارکان ہیں اس میں اعتدال جلدبازی نہ ہو اعتدال کے ساتھ پڑھیں اتمنان کے ساتھ پڑھیں خوشو خضو مکمل کنسٹریشن توجہ آپ کیوں نہیں چاہیے نماز میں آپ کا دماغ حاضر و پابندی کریں ایسا نہیں کہ چھوڑ پکڑا آپ نماز پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ جو بہت اہن چیز ہیں رزق حلال کا احتمام کریں تو یہ جب ساری کنڈیشنز سارے شروط مکمل ہوں گے تو ایسی نماز انسان کو بے حیائی سے بری باتوں سے روکے گی جیسا کہ صحابہ اکرام کو روکا کرتی تھی پھر اس کے بعد اللہ نے اس پارے کے اندر آگے سورہ انخبوت کی آیت نمبر سکسٹی سیون میں اہل مکہ پر اللہ کا جو ایک احسان کی چاروں طرف سے یہ لوگ امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے اور کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر سے احسانات اٹھا لیے اور اب یہ خوف کی زندگی گزار رہے ہیں پھر اس کے بعد سورة الروم کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر تیس اور اس کی ابتداء میں اللہ نے ایرانیوں پر روم کی فتح کا تذکرہ کیا ہے اور اس حوالے سے مسلمانوں کی خوشی بیان کی ہے جو آیت نمبر دو سے لے کر چھے تک آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر ساتھ میں اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو دنیاوی علوم میں بڑے ماہر ہیں دنیاوی بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں وہ زیرو ہیں دنیاوی زندگی کی ظاہری چیزیں بہت زیادہ معلوم ہیں ان کو لیکن آخرت کے تعلق سے یہ غافل ہیں انہیں آخرت کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے پھر آیت نمبر نائنٹین سے لے کر ٹوئنٹی سیون تک اللہ کی قدرت کی چند نشانیاں خود اللہ نے ذکر کی ہیں زندے سے مردے کو پیدا کرنا مردے سے زندے کو پیدا کرنا اور مٹی سے انسان کو پیدا کرنا اسی طریقے سے مختلف زبانیں بنانا مختلف رنگ و نسل کے انسان پیدا کرنا آسمان سے بارش برسانا زمین سے غلے اور انعا جگانا مختلف طرح کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کی ہیں پھر آیت نمبر 39 میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ سود سے اس کا مال بڑھتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زکاة سے صدقات سے انسان کا مال بڑھتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِيبَلْ لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُعِنَّ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَا اللَّهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْمُضْعِفُونَ کہ سود کے ذریعے تمہارا مال نہیں بڑھتا تمہیں لگتا ہے کہ بڑھتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں اسے بڑھنا نہیں کہتے یہ گناہ ہے بلکہ جو تم زکاة صدقات دیتے ہو یہ اللہ کی نظر میں بڑھتا ہے اور تمہیں اس کا ڈبل اور اس کا کئی گناہ بڑھا کر اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے آیت نمبر 54 میں اللہ نے انسانی زندگی کے تین مراحل کا تذکرہ کیا ہے لیکن اس سے بہت پہلے اللہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ دنیا کے اندر جو فساد فیلتے ہیں بگاڑ آتا ہے ہماری طرف سے جو مشکلات اور پریشانیاں بھیجی جاتی ہیں وہ انسان کے کرتوت کا نتیجہ ہے آیت نمبر 54 میں اللہ نے انسانی زندگی کے تینوں مراحل کا تذکرہ کیا بچپن جوانی بڑھا پا اللہ اللہ ذی خلقکم من ضعف ثم جعلا من بعد ضعف قوة ثم جعلا من بعد قوة ضعف وشیبہ یہ تینوں مراحل کا اللہ نے آیت نمبر 54 میں ذکر کیا ہے پھر سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر 31 اور اس کی آیت نمبر 6 میں ابتدا میں اللہ نے کتاب کا تذکرہ کیا اپنی آیتوں کا تذکرہ کیا ایمان والوں کا تذکرہ کیا آیت نمبر 6 میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں یعنی کچھ ایسی چیزیں جس کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا جائے جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ اسی میں ملوث ہیں کہ کیسے نوجوانوں کو فسایا جائے اسی چیز میں انہیں ڈال کر رکھا جائے سارے لوگ اسی میں ملوث ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ کہتے ہیں اولائکہ لہم عذاب مہین ایسے لوگوں کے لئے رسوا کردینے والا عذاب ہے آیت نمبر بارہ سے لے کر انیس تک اللہ نے حضرت لقمان کی نصیحتیں ذکر کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی جو بہت بڑے حضرت لقمان حکیم تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو دس بڑی بڑی نصیحتیں کی پہلی نصیحت اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اس لئے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے نمبر دو اے میرے بیٹے اللہ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی لہٰذا نیکی اور برائی کے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھنا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ تمہارے سامنے کل قیامت کے دن لے کر آئے گا نمبر تین نماز پڑھنا نمبر چار بھلائی کا حکم دینا نمبر پانچ برائی سے روکنا نمبر چھے مسئیبت پر صبر کرنا نمبر سات تکبر نہ کرنا نمبر آٹھ لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا نمبر نو چلنا تو وقار کے ساتھ تمیز کے ساتھ تکبر والی چال مت چلنا اور نمبر دس اور آخری بات کرنا تو آواز اوچی کر کے بات مت کرنا آواز میں وقار ہو دھیمہ پن ہو اس لیے کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز سمجھی جاتی ہے جو بہت اوچا بولتا ہے تو یہ نصیحتیں ہیں ہم اپنے بچوں کو کریں خود اپنے آپ کو بھی ان نصیحتوں پر عمل کرانے کی کوشش کریں اس لیے کہ یہ بہت پیاری نصیحتیں ہیں اس سورہ کے اخیر میں آیت نمبر 34 میں اللہ نے مفاتح الغیب پہ تذکرہ کیا ہے مگر اس سے پہلے ایک آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ اللہ اتنی زیادہ تعریف کے لائق ہے اور اللہ کے ہمارے اوپر احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کا بدلہ چکانے کے لیے زمین کے سارے پیڑ پودوں کو قلم بنا لیں اور زمین پر موجود جتنا بھی پانی ہے ساتھ سمندر کا پانی اس کو روشنائی بنا لیں انک بنا لیں اور لگیں لکھنے لگیں اللہ کی تعریف لکھنے لگیں ما نفیدت کلمات اللہ تو اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اسی لیے جب بھی موقع ملے جیسے موقع ملے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف تصبیح تحمید اور تکبیر بیان کرتے رہنا چاہئیے مفاتح الغیب اللہ نے تذکرہ کیا غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا کسی کو غیب کا کوئی علم نہیں ہم اور آپ اپنے ہی گھر میں رہیں لیکن دیوار کے پیچھے چلے جائیں تو دیوار کے اندر ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہیں ہمارا بیٹا ہمارا بھائی ہماری بین ہماری ماں ہمارے باپ ہماری بیوی گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں اس کی خبر ہمیں نہیں ہوتی لیکن اللہ پوری کائنات کا سسٹم نظام چلا رہا ہے اسے ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ کب کہاں کون کیسے کیوں اور کون سا کام انجام دے رہا ہے اللہ کو ساری چیزوں کی خبر ہوتی ہے قیامت کب قائم ہوگی اس بات کی خبر اس کو ہے بارش کب نازل ہوگی یہ وہی جانتا ہے انسان کل کیا کمائے گا یہ بھی اللہ کو خبر ہے ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی ہے اس بات کی جانکاری اللہ کو ہے آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو بھی پتا چل جاتا ہے لیکن کب ہو مشین کے ذریعے اور یہ طریقہ بھی اللہ نے سکھایا ہے لیکن چار مہینے سے پہلے آپ کہہ دیں بتا دے ڈاکٹر کی لڑکا ہے کی لڑکی ہے اس کے لئے ناممکن ہے اللہ رب العالمین کے علم میں ساری چیزیں پہلے دن سے ہوتا ہے کی بیٹا ہونا ہے کی بیٹی ہونا ہے اور انسان کی وفات انسان کی موت کب ہوگی اس کی جانکاری بھی اللہ کو ہے اللہ جاننے والا ہے خبر رکنے والا ہے پھر اس کے بعد سورہ سجدہ سورہ نمبر 31 کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ نے بہت ساری باتیں ذکر کی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے پھر اس کے بعد جہنمیوں کی درخواست کا ذکر کیا ہے ان کی فرمائش کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے اور پھر اس کے بعد اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے عبادت کرتے ہیں قیام کرتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں اور پھر آخر میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اس سورہ کے بالکل آخر میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو کہہ دو قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کافروں کی معذرت کوئی کام نہیں آنے والی ان کے اور نہ ہی انہیں محلت دی جائے گی تو آپ ان سے اعراض کریے آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں پھر سورة الاحذاب کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر تیس اور اللہ نے اس سورہ کی ابتداء میں پہلی بات جو بیان کی آیت نمبر چار میں کہ اللہ نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنایا جیسا کہ مکہ کا ایک کافر کہتا تھا کہ میرے سینے میں دو دل ہیں تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے کسی کے بھی پیٹ میں کسی کے بھی سینے میں دو دل نہیں بنایا ہے لے پالک ایڈاپٹڈ چائلڈ کا کیا مسئلہ ہے اللہ نے اس قرآن میں ذکر کیا آیت نمبر پانچ میں سورة الاحذاب کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں امہات المومنین کا مقام و مرتبہ کیا ہے ان نبی یو اولا بالمومنین امین انفسیم و ازواجہ امہاتہم کی نبی جو ہیں یہ مومنوں کی جان سے بھی زیادہ مومن کو پیارے ہیں اور مومن کے لئے اولیت کا فست کا درجہ رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں یہ ان مومنوں کی مائے ہیں لہٰذا ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجہ متحرات کو ان کا مقام دینا چاہیے آیت نمبر نو سے لے کر بیس تک غزو احضاب غزو خندق کی مکمل تفصیل اللہ نے ذکر کی ہے جو آپ ان آیتوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر ٹوئنٹی ون میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مسلمانوں کے لئے بہترین نمونہ ہے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا لقد کھانا لکم فی رسول اللہ اسوة حسنت لمن کھانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا کی تمہارے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے لہٰذا انہیں آئیڈیل سمجھو انہیں اپنا اسوہ مانو اور انہوں نے جو کیا جیسا کیا جیسا کہا اور اس پارے کے اخیر میں سورة الحزاب کے آیت نمبر اٹھائیس سے لے کر تیس میں امہات المومنین کی ایک فرمائش کا ذکر کیا ہے کہ ہم بھی دنیا چاہتے ہیں لہٰذا ہمیں بھی دیا جائے تو اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دے دیجئے کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو لے لو لیکن اگر تمہیں نبی کا ساتھ چاہیے اور اپنی آخرت بہترین چاہیے تو اللہ نے تم میں سے احسان کرنے والوں کے لئے اچھائی کرنے والوں کے لئے بہترین عجر تیار کر رکھا ہے چنانچہ امہات المومنین نے ازواج متحرات نے اپنی فرمائش سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور کہا نہیں نہیں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں ہم انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہمیں دنیا پیاری نہیں ہے ہمیں آخرت پیاری ہے ہمیں بھی دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنانا چاہیے اور اس دنیاوی زندگی میں اس آخرت کی زندگی کے لئے تیاری کرنے کی فکر کرنی چاہیے رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریب ربنا تقبل منا انکا تسمیل علیم سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ